اللہ علیکم اسے بیداللہ پاکستان نیوز اور آج ہم ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس میں کل لگے ریسنٹلی خبر چلی ہے کہ عفیظ شیف کو وزیر اگزانہ سے اٹھا دیا گیا اور اماد ادھر کو نیاب وزیر اگزانہ تینات کر دیا گیا دوستو اس بارے میں بہت سے غلط خبریں گرتش کر رہی ہیں کہ شاید عفیظ شیف کو ان کے غلط پالسیوں کی وجہ سے اٹھا دیا گیا یا مہنگائی کی شہرہ بڑھنے سے لیکن یہ بسیکل ایک آئین کے تیت تھا کہ کیونکہ وزیر ادھر اگزانہ سے شیف صاحب سینٹل کا انتخاب بھی آر گئے تھے اور ایدھا میمبر بھی نہیں تھے تو یہ پاکستان کے آئین میں ہے کہ اگر آپ سینٹل کے میمبر نہیں ہیں تو آپ ایدھا ادھر اگزانہ ہار لف نہیں لے سکتے انہوں نے صرف چھ ماہ تک تھا اور کل ہزیر ادھر اگران حان صاحب نے ایک سٹیپ لیا کہ وہ ان کو اٹھائیں گے اور اماد ادھر کو نیا وزیر ادھر اگزانہ تینات کریں گے تاکہ وہ اپنی ذمہ دارییں جلدہ جل سمائیں تو دوستو وزیر ادھر اگزانہ عفیظ شیخ کو ان کے اوتے سے اٹھا دیا گیا اور اماد ادھر کو نیا وزیر اگزانہ تینات کر دیا گیا وزیر اعظم نے کہا تھا کہ مشیعہ 2018 سے استقام کی سمٹ میں میاں فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان کے فوائد کو مستقیم کرنے اور ترقی کی رفتار کو مستقیم بناتے رہیں گے ذمہ ادھر اعظم عمران ہان نے کئی دفعہ وزیر اخزانہ عفیظ شیخ کی پالیسیوں کی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں مشیعہ کے بران سے نکل آئے ہیں اور اب ہم ترقی کے راہ پر کامسن ہیں لیکن یہ سب اس ٹائم ہوا جب سینٹ انتخابات میں پپل پارٹی کے امیدوار یوسف رضا گیلانی نے عفیظ شیخ کو اس لمباد چرنل انشیست کے لیے شکست دے دی تھی اس شکست کے بعد وزیر اعظم عمران ہان نے چھ مارچ کو شیخ کو وزیر اخزانہ کی ایسیت سے اپنے فرائض کی سر انجام دینے کی آدائیت کی تھی جیو نیوز کو ذرائع نے بتایا تھا کہ وزیر اعظم نے وزیر اخزانہ سے ملقات میں ان کی صلائیتوں پر مکمل اعتماد کا ازار کیا اور کہا کہ وہ اپنا کام چاری رکھیں وزیر اعظم عمران ہان نے کہا کہ شیخ کی پاکستان کی مشیط کو فروغ دینے کے لیے کی جانے والی کوشوں کو وہ تسلیم کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم سے شیخ کی ملقات کے بعد انہوں نے اسطیفہ نہ دینے کا فیصلہ کیا 2019 میں کابینہ میں ردو بدل کے دوران وزیر اخزانہ آسد عمر کو اسطیفہ دینے کے بعد شیخ کو مشیر اخزانہ کرر کیا گیا تھا تاہم پچھلے شال دسمبر میں اسلمباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ خصوصی معنین اور مشیروں کو کابینہ کمیٹیوں کے جلاس کی ستارت یا بیٹھنے کا اختیار نہیں ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 93 وزیر اعظم کو پانچ مشیروں کی تقریر کی اجازت دیتا ہے لیکن مشیر کو وفاقی وزیر کا درچہ دینا صرف میز مطالبات اور مراہات کا مقصد کے لیے ہے اور مشیر کو ایک کام نہیں بناتا جیسے فاقی وزیر اس نے مزید فیصلہ دیا کہ مشیر پارلیمنٹ سے خطاب کر سکتا ہے لیکن وہ ٹک کے عمل میں احسان نہیں لے سکتا تاہم تاریک انصاف نے محسوس کیا کہ وہ اس چچا سروتغال کا ازالہ کر سکتی ہے وزیر اعظم کو اختیار ہے کہ وہ ایک غیر منتخب شخص کو آئین آرٹیکل 991 کے تحت چھ ماہ کے لیے وزیر مقرر کر دیں اس آلاؤنس کے تحت ای ای ایچ سی کے فیصلے کے کچھ دن بعد طلعفیز شیخ کو وزیر اعظم کا عہدہ دے دیا گیا تاہم آئین میں کہا گیا کہ چھ ماہ کے اختتام پر وہ فرد وزیر بننا چھوڑ دے گا اور اس اسمبلی کو تعلیل کرنے سے پہلے دوبارہ وزیر مقرر نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ اس اسمبلی کا ممبر منتخب نہ ہو جائے مصنون میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس شخص میں شامل کچھ بھی ایسے وزیر پر اطلاق نہیں ہوگا جو سینٹ کا ممبر ہوگا اور اماد اذر کو نیا فاقی وزیر اخزانہ مقرر کر دیا گیا تو اس نے بہت سی غلط خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید آفیز شیخ کی غلط پولیسیوں کی وجہ سے یہ ہوا یا اس طرح کی باتیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ صرف ایک جو آئین تھا اس کے تحت کیونکہ آفیز شیخ صاحب کو سینٹ مشکست ہو گئی اور وہ ممبر بھی نہیں تھے سینٹ کے تو جس کی وجہ سے صرف انہیں چھ ماہ تک وزیر اخزانہ مقرر کیا جا سکتا تھا تو وزیر آدم کو یہ سٹیپ لینا پڑا کہ وہ نیا فاقی وزیر کا اعلان کریں تاکہ وہ جلدہ جلد اپنی ذمہ داروں کا آکھ ان کو مل جائے اور ملک ترقی کی راہ پر گامزانوں